بھول شارک و سیز ہیماریڈ شارک یہ دونوں ہی شارک بہت زیادہ خطرناک ہے اور انسانوں کو ان سے دور رہنا چاہیے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ان دونوں کے بارے میں ہی بتاؤں گا اور اینڈ میں ہم لوگ پتہ لگائیں گے کہ کون کس سے کتنا بہتر ہے تو ویڈیو کے اندر تک ضرور دیکھنا تو چلیے اب بینہ کس دیر کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بھول شارک بھول شارک کا سینٹیفک نیم کرکیرنس لیوکس ہے اسے افریقہ میں زمبیجی شارک بھی بولا جاتا ہے اور نیکیرگوہ میں اسے لیک نیکیرگوہ شارک بھی بولا جاتا ہے بھول شارک ایک ماسہاری شارک ہے بھول شارک اپنے اکریسیو نیچر کے لیے جانی جاتی ہے یہ شارک بہت زیادہ اکرامک ہوتی ہے اس شارک کو گرم پانی میں رہنا زیادہ پسند ہوتا ہے اور یہ فریش وارٹر سسٹم میں بھی پائی جاتی ہے سائنٹیسٹ کے نسار بول شارک ڈیڑھ سو میٹر کی ڈیپ تک پائی جاتی ہے پر جنرلی یہ تیس میٹر سے نیچے سویم کرنا پسند نہیں کرتی یہ شارک کھانے کے اندر بونی فیشز اور چھوٹی شارکس کو کھانا پسند کرتی ہے اور کبھی کوار یہ دوسری بول شارکس کو بھی کھا لیتی ہے اس کا فیوریٹ فوڈ سٹنگ ری بھی ہوتا ہے اور جنرلی یہ ٹرٹل، برڈز، ڈالپین، کرسٹیشن، میملز جیسے جیو کو بھی کھانا پسند کرتی ہے دوسری اور اگر ہیمریڈ شارک کی بات کرے تو ہیمریڈ شارک کا سائنٹیوک نیم سپیرانیڈا ہے اور وہ بھی ایک ماسہ ہری شارک ہے ہیمریڈ شارک کے ہیڈ کا سٹرکچر فلاتنڈ ہے اور ایک ہیمر کی طرح ایکسٹینڈڈ ہے اس لئے اسے ہیمریڈ شارک بھی بولا جاتا ہے ہیمریڈ شارک کا جو فرنٹ فیس ہے اسے سیفیلو فوائل بھی بولا جاتا ہے یہ اسے ایک اچھا بینوکلر ویجن دیتا ہے اس کی آئیز اس کے فیس کے کارنرز میں ہوتی ہے ہیمریڈ شارک اپنے ہیڈ کا استعمال ایک ویپن کی طرح کرتے ہیں یہ اپنے پریپ کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے اپنے ہیڈ کا استعمال کرتے ہیں یہ شارک بھی گرم پانی میں پائی جاتی ہے ہیمریڈ شارک کا ڈائٹ اگر دیکھا جائے تو اسے کھانے میں فیش اور دوسری شارک سکھانا پسند ہے یہ سکویڈز، اکٹوپس اور کرسٹیشنز کو بھی کھاتی ہے اور اس کو بھی سٹنگ رہے بہت زیادہ پسند ہے بول شارک سولیڈری ہنٹر ہوتے ہیں اور یہ اکیلے شکار کرنا پسند کرتے ہیں پر یہ کبھی کبھار پیر میں بھی شکار کرتے ہیں جب انہیں اپنے پریے کو آسانی سے مارنا ہو یا اس کو ٹرک کر کے ہنٹ کرنا ہو ہیمریڈ شارک بھی سولیڈری ہنٹر ہوتے ہیں اور یہ بھی اکیلے شکار کرنا پسند کرتے ہیں پر یہ جنرلی صوبہ کے سمیں گروپ میں گھومتے ہیں اور رات کا سمیں اکیلے شکار کرتے ہیں ایک فیمیل بول شارک سائز میں میل بول شارک سے بڑی ہوتی ہے فیمیل بول شارک کی ل�ن�� 11 فیٹ تک ہو سکتی ہے اور ایک میل بول شارک کی ل�ن��7 فیٹ تک ہو سکتی ہے ان کا ماس 130 کلوگرام تک ہو سکتا ہے بول شارک پانی کے اندر 40 کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے اپروکسیمیٹلی تیرتے ہیں اور ان کا بائٹ فورس 5914 نیوٹن کا ہوتا ہے بول شارک کی ٹیتھ کی لیندھ اپروکسیمیٹلی ایک انچ تک ہوتی ہے اس کے دات آرام سے ایک انچ تک لمبے ہو سکتے ہیں بول شارک کے مو کے اندر 50 رو آف ٹیتھ ہوتے ہیں اور ہر رو کے اندر 7 ٹیتھ ہوتے ہیں اگر ہم لوگ ٹوٹل دیکھیں تو 350 ٹیتھ ہوتے ہیں اس کے پورے مو کے اندر اب بات کرتے ہیں ہیماریٹ شارک کے بارے میں ہیماریٹ شارک کا ایوریچ لیندھ 13.1 فیٹ تک ہو سکتا ہے ان کا وزن 230 کلوگرام تک ہو سکتا ہے آج تک جو سب سے ہیوییسٹ ہیماریٹ شارک پایا گیا ہے اس کا وزن 450 کلوگرام تک تھا ہیماریٹ شارک کا آسانی سے پانی کے اندر 20 سے 25 مائلز پر آر کی سپیڈ سے تیار سکتے ہیں اور ان کا بائٹ فورس 2400 نیوٹن تک کا ہوتا ہے ہیماریٹ شارک کے دات کے اندر 17 رو آف ٹیتھ ہوتے ہیں اس کے اپر جو میں اور اس کے دات بھی بہت زیادہ شارک ہوتے ہیں ہیماریٹ شارک کا ماؤتھ ایس کمبیرٹو ادر شارک چھوٹا ہوتا ہے اس لئے اس کا بائٹ فورس بھی کم ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ ہیماریٹ شارک اور بل شارک میں سے کون سب سے زیادہ بہتر ہے اگر سپورس کرے کہ اندر 17 کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جیتنے کے چانسز بل شارک کے ہیں کیونکہ بل شارک بہت زیادہ اگریسیو نیچر کی ہوتی ہے اس کمبیرٹو ہیماریٹ شارک اور بل شارک کا بائٹ فورس بھی بہت زیادہ ہے ساتھ ایساتھ اس کی سپیڈ بھی بہت زیادہ ہے اور ہیماریٹ شارک کا جو موہ ہے وہ بہت چھوٹا ہے اس لئے اس کا بائٹ فورس بھی بہت کم ہے تو یہاں پہ جو ایڈوانٹی چیز ہیں وہ بل شارک کے سائٹ زیادہ ہیں تو فائٹ میں تو بل شارک ہی جیتیں گے اور اگر ہم لوگ باقی چیزیں دیکھ کے بھی چلیں تو میرے ساتھ سے ان دونوں میں سے بہتر بل شارک ہی ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے مجھے کمنڈ میں لکھر ضرور بتائیے گا کیونکہ میں تو بس یہاں پہ اپنا سیف اوپینین دے رہا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور ایسی ہی ویڈیو کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور کوئی بھی سجیشن ہو تو مجھے کمنڈ میں لکھر ضرور بتانا تو ملتے ہیں اپنی نیچٹ ویڈیو میں موسیقی